دوستو اسلام علیکم نمشکار سسرکال میں لطیب قریسی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لطیب قریسی بیسٹ گارڈنگ دوستو جنوری کا مہینہ چل رہا ہے اور اس سمیں فصلوں پر پالے کی سمسیہ آنے کی آسنکہ رہتی ہے اس پالے کی سمسیہ کو آپ کیسے دور کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کیونکہ پالے سے فصل کو بہت ادھک نقصان ہوتا ہے جس سے آپ کی پوری فصل برباد ہو سکتی ہے اور آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس لئے میں ایک ایک کر کے آپ کو پالے سے بچنے کے آسان سے طریقے بتا رہا ہوں ان کو آپ پورا سنیے اور جانیے کہ آپ پالے سے کیسے بچ سکتے ہیں بچ آپ سے پہلے کسان بھائی یہ جاننا جروری ہوتا ہے کہ پالے کی سمبابنہ کب رہتی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں پالے کی سمبابنہ تب ہوتی ہے جب آپ کا نیونتم تاپمان جماب بندو سے نیچے گر جائے اور دوپیر پہ تھنڈی ہوا چلتی رہے اور دوپیر بعد بند ہو جائے اور ہلکا چلنا بند ہو جائے آسمان ساپ رہے یا اس دن آدھی رات سے ہوا رک جائے تو پالا پڑھنے کی سمبابنہ ادھک رہتی ہے اس سے بچ آپ کے لئے کسانوں کو ایسے سمیں پہ اپنی پسل پر ایک سچائی کر دینا چاہیے جس سے پالے کا جو نقصان ہے اس سے بچا جا سکتا ہے دوسرا ہے کھیت کے میڑوں پر چاروں طرف ہلکی ہلکی آگ جلا دیں جس سے دھوان ہوا اور دھویں سے پالے کو روکا جا سکتا ہے بہت سے بیگیانکوں نے اس کو بتایا بھی ہے کھیت کے چاروں طرف ہوایو ابرودک برچ پودھوں کو بھی لگانا چاہیے جو کہ سیت لہر کی تیبرتہ کو کم کر کے بھسل کو پالے کے نقصان سے بچا سکتے ہیں ریتی لیا دو مٹ مٹی پر اس کا پرباب کم ہوتا ہے تو دوستو امید ہے آپ کو پالے سے چھٹکارہ پانے کے لئے جو نظام بتا ہے وہ جروع سے جروع اپنا ہے اور پھائدہ لیں دھنیباد نمسکر رس روالیبن